اسلام آباد میں دودھ جلیوی فروک کرنے والی پنجاب بیکری پر دو دخائیوں سے زائد عرصے سے روزانہ چار مند دودھ جلیوی فروک کی جاتی ہے یہ خالص دودھ کا کمال ہے یہ جلیوی کا کہ ایک ہی دن میں اتنی دودھ جلیوی فروک دو جاتی ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ اور میں ہوں ملک علی رسا ناظرین سردی کا موسم ہوتا ہے تو اسلام آباد کے شہری بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام آباد میں خاص طور پر جو پی جاتی ہیں استعمال کی جاتی ہیں دوج لیوی بھی ایسی ڈش ہے جو کہ اس پورے اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں موجود ہوتی ہے اس وقت ہم لوگ جی نائن سیکٹر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک شخص اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ دوج لیوی جو ہے کس طرح بنتی ہے کتنا ٹائم لیتا ہے دودھ ابلنے میں اور اس کے بعد یہ کسٹمر تک جانے کا کیا پروسس ہے یہ سارا ایمن سے جانتے ہیں جلیوی وہاں سے نکال کے دیتے ہیں اور در دودھ گرم کر کے بالتے ہیں دن دو بجے ہم بالتے ہیں دودھ کو تقریباً تین من دودھ بالتے ہیں اس کے بعد آستہ آستہ ضرورت کے مطابق اور بھی ڈالتے رہتے ہیں اس میں اسی طرح بال کے واقعی کسٹمر کو سرف کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ دودھ جو ہے یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ کیا کوئی مطلب کیونکہ یہ سب سے مشہور ہے اسلام آباد کے اندر تو یہ دودھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کیونکہ لوگ دودھ دودھ سے اس کو یہاں تک آتے ہیں لینے کے لیے یہ سردیوں کی سوگات ہیں یہ پورے اسلام آباد کے لوگ آتے ہیں یہاں دودھ پینے کے لیے دودھ جلیبی زیادہ تار دودھ جلیبی استعمال ہو دن دو بجے ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں رات ایک بجے تک یہ مرس آتے ہیں جو جلیبی اس میں استعمال ہوتی ہے عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے ڈیفرنٹ کس میں ہوتی ہیں جلیبی کی بھی کون سی جلیبی استعمال ہوتی ہے اور جلیبی بننے کا کیا پروسس ہے یہ گراٹو جلیبی ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس میں ہم سپیشل دال ماش ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سپیشل ہوتی ہے دال ماش کی گراٹو جلیبی تو جلیبی کو بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ایک پروسس ہے پورا کہ صبح دال وہ نکالتے ہوں گے پھر اس کو گرینڈ کرتے ہوں گے اس کے بعد اس کو وہ میدہ بنا کے دال گرینڈ کی ہوئی ملتی ہے ہمیں اس کے بعد وہ میدے سے منا کے اور مٹیرے اس میں ڈال کے پھر نکالتے ہیں تقریباً دس پندرہ منٹ لگتے ہیں صحیح اس کے بننے میں اور جب یہ بن کے آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے بعد آپ دودھ جلیبی میں ڈال کے یہ آپ کسمرز کو دیتے ہیں یہ میں توڑ کے پیالوں میں ڈال کے اور دودھ ڈال کے اور ملائی ڈال کے دیتا ہوں صحیح اس کی سب سے ایسی کیا خاص بات ہے جس کو لوگ دور دور سے میں نے سنیا کہ پارسل بھی یہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں دور دور سے آتے ہیں تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے یہ اوریجنل قسم گزا چھک دودھ ہوتا ہے یہ ملائی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت دور سے آتے ہیں لوگ پینے کے لئے اچھا مجھے بتائیں کی اس کا کیا ریٹ کیا ہے پیالہ ہوتا ہے کس طرح آپ دیتے ہیں اور کیا کوئی اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے یا ایک ریٹ ہے اتنا اکا اتنے کا سو روپے کا آف پیالہ ہے اور ڈیٹھ سو کا فل پیالہ ہے پچاس کا پاؤ دودھ اور ایک سو ایسی روپے کلو ہے تو اس میں جلیبی کی کتنی مقدار ڈالتی ہے آدھا پاؤ ڈالتے ہیں ایک آف پیالے میں فل میں اس کے مناسب ساب سے رالتے ہیں تو روزانہ کے آپ کتنے پیالے آپ کے مطلب کتنا دودھ لگ جاتا ہے اور کتنے کسٹمر روزانہ آپ کے پاس یہاں پر آتا ہے چار مند سے زیادہ دودھ لگ جاتا ہے ڈیلی کا عمومی طور پر یہ سردیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتے والا ہے تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پر یہ لگا رہے ہیں اور کتنا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد کے شہریز کو پسند کرتے ہیں عرصہ 20 سال سے ہم لگا رہے ہیں یہ مجھے دوسری سال ہو ادھر آئے ہوئے پہلے اور بندہ تھا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں اندر ڈیلی کے کسٹمر بھی ہیں ہمارے تقریباً تقریباً پچاس پرسنڈ ہمارے ڈیلی کے کسٹمر بھی ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں تو یہ ریٹ پہلے کتنا تھا اور اب اتنا زیادہ کیوں دو سال تقریباً اسی ربے تھا اس سال مہنگائی کی وجہ سے سو ربے گا ہو گیا تو مہنگائی ہونے کی وجہ سے کسٹمر میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے نہیں کمی بیشی کوئی نہیں مدھر کسٹمر اسی طرح آ رہا ہے اسی طرح آ رہا ہے مہنگائی نہیں ہے مہنگائی ہے تو آ رہے ہیں صحیح لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں پھر بھی آتے ہیں ناظرین یہ دوجلے بھی جو ہے اسلامباد میں سب سے مشہور ہے اور مہنگائی ہونے کے باوجود بھی جہاں پر لوگ جو ہے وہ کھانے کے لیے آتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو اردو پائنٹ سے دیں گے جازت اللہ حافظ